آپ لوگوں سے کیا کہتی ہو؟ آپ کی کیسے ہیلپ کریں وہ؟ کوئی بھی نہیں کرتا کیوں؟ ویسا ہی کبھی کسی نے ہیلپ نہیں کی؟ نا بس میں اپنی والی بہن کا علاج کرانا چاہتی ہو دل کا اور اپنا بھی علاج کرانا چاہتی ہو لوگ ہماری مجھد کر رہے ہیں ہمارے پاکھانے کو بھی کچھ دی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی میں اس وقت موجود ہوں لاہور گڑی شو میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہن بیٹی ہیں اور ان کی دو بیٹیاں بیٹی ہیں ان کو ان کے میاں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں پھر رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے لیکن ان کے جو میاں تھے انہوں نے اس کو اسی وجہ سے چھوڑا ان کو کہ ان کے گھر میں بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں اور بیٹیاں نابینا کیوں پیدا ہوئیں اس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا طلاق دے دیجی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے میاں نے آپ کو چھوڑا آٹھ سال ہو گیا اور چھوڑنے کی کیا وجہ تھی آپ بتائیں یہی وجہ تھی کہ میرے یہاں چار بیٹیاں ہوئی ہیں اور ان کے دل میں سراخ ہے اور وہ دو دیکھ بھی نہیں سکتی اس وجہ سے اور ایک بیٹی آپ کی فوت بھی ہو گئی جی ایک بیٹی فوت ہو گئی اس کو بھی دل میں سراخت ہے تو یہ آپ کی دعا بیٹی ہے جو ابھی یہاں پر نہیں آ رہی بڑی ہو گئی ہے اس کو بھی دل میں سراخت ہے اور یہ جو دعا ان کا کیا اشہ ہوئے ان کے بھی دل میں سراخت ہے اور پیدائش کی وجہ سے زیادہ جو ہے پرابلم بہڑ رہی تھی تو اللہ کی طرف سے آنکھیں بھی نہیں بنیں لیکن چلو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن آپ کے میاں نے اتنا بدبخت ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس کا گھر میں بیٹیاں اور اس حالت میں پیدا ہوں تو اللہ زیادہ نعمتیں دیتا ہے جی بس ان کی مرضی مار پیٹ لڑائی جھگڑا رہتا تھا جتنے سال بھی رہی ہوں پھر ایک دن انہوں نے شادی کر لی جب میں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی ہاں جی بغیر بتائے اور دوبارہ پھر اپنے گھر میں داخل انہیں نہیں کبھی بھی دیا پھر ہم اس طرح رہنے پر اب مجبور ہیں تو آپ کو کھر آپ کو کریں کچھ بھی نہیں کیا ایسا کوئی چکر نہیں تلاق انہوں نے خود دی toys Enamu نے کچھ بھی نہیں ہوں اچھا اس زندگان بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں خدیجہ 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 یہ کوئی نیپسی چڑیا جب سنم آپ ج cuánt کون سی چڑیا ہے خدیجہ 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 دور سے بولو آپ لوگوں سے کیا کہتی ہو آپ کی کیسے ہلپ کریں وہ کوئی بھی نہیں کرتا کیوں ویسے کبھی کسی نے ہلپ نہیں کی اوہو اب تو کریں گے اچھا دوسرے اس بیٹی کے کے نام ہے جی فائکا کیسی ہو آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیا کہتی ہو لوگوں سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے کیا کریں بتائیں آپ بس میں اپنی والی بہن کا علاج کرنا چاہتی ہو دل کا اور اپنا بھی علاج کرانا چاہتی ہو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے پا کھانے کو بھی کچھ ناظرین یہ بیٹیاں یہ قوم کی بیٹیاں یہ آپ کی بیٹیاں یہ ہماری بیٹیاں ہم لوگوں میں سے جو لوگ ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ان کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے آپ کا نمبر دے رہا ہوں اس پہ رابطہ کر کے آپ کو جو جتنی ہلپ کر سکتا ہے اس بے توفیق آپ کی کرے گا ٹھیک ہے بہن کی آنکھوں میں بھی نم ہو گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اتنی پیاری معصوم بیٹیاں اور اس طرح ان کو در پدر کیا گیا ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں اس بیٹی کو سپیشلی جب میں دیکھتا ہوں میرے خود دل سے آنسوں نکل جاتے ہیں خدیجہ آپ دیکھنا چاہتی ہو تو لوگوں سے کہو کہ آپ کی ہلپ کریں تاکہ آپ دنیا میں دیکھ سکو ہاں 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 ہماری ہلپ کریں اچھا آپ امران خان کو جانتی ہو ہاں ہاں میں جانتی ہوں جانتی ہو ہاں وہ کون ہیں وزیر عالم وزیر عالم اونچا بولو وزیر عالم نہیں آپ تھوڑا اونچا بولو زیادہ اونچا کتنی آواز نکال سکتی ہو ذرا اونچی وزیر عالم وزیر عالم اچھا جی ناظرین ان کو میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں ان کو اس وجہ سے اس بدبخت شخص میں میں کیا کہوں مبینہ طور پر جو یہ کہہ رہی ہے جس کے بارے میں چھوڑ دیا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں ابھی بھی ہم اس دور میں جو جہلیت کا دور تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو بڑی عزت دی ان کے حقوق رکھے جہلیت کی دنیا سے نکالے لوگوں کو نکالا لیکن پھر بھی میں میری سمجھ سے بائرہ کے لوگ ابھی تک میں کہے تو ایسی بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہوں وہاں تو رب کی رحمتوں کی تو برسات ہو سکتی ہے بڑا دکھ سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بدبختی ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ کیا کر رہی ہوں خدیجہ کچھ نہیں میں رہی ہوں کیا شاپر سے یہ شاپر ہے نہیں جی پیسے ہیں مجھے دے کوئی کہ میں کیوں دوں دے دو پلیز میں کیوں دوں میں پاپٹ کھاؤں گا یہ اسی طرح کھیلتی ہے بس جس جیسے آواز آئے نا اسی سے ہی کھیلتی ہے بس امکر دے دیا مجھے میں رکھ رہا ہوں اچھا چلو جی میں نے آج پیسے رکھ لیا بلکہ یہ یہ ہی رکھے گیا آپ ہی رکھو گیا آپ آپ کو رہے گے امران خان زندہ سن نا individuals جی پاکستان آرمی زندہ سن نا کوئم آتی ہے اگر خدیجہ کرے گی نا تو میں خدیجہ کو ہیلیکپٹر پر لے کے جاؤں گا اگر خدیجہ بڑی پیاری بچی ہے جی اور کیا بولوں میں ایسے بدبخت شخص کے بارے میں کیا بولوں کچھ بول نہیں سکتا لیکن یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ ان کے علاج کے لیے یا ان کو سپورٹ کے لیے جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کا نمبر پھر سکرین پر چل رہا ہے ناظرین چونکہ ان بچیوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل میں بھی سراخ ہے جان بھی بچانی ہے دوائی بھی لگ رہی ہے اچھا مجھے بتائیں ان کی دوائیاں روز لاتی ہیں آپ جن کی دوائیاں ان کو لگتی رہتی ہیں انجیکشن ہے جو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں بس کبھی کبار کسی سے جا کر لے لیے یا نئی دوائی لے کر آئی اسی طرح ٹائم پاس کر لیتے ہیں قرائے کا اپلے پپی کر لیین بھارل جا وجہ پپی کر لینا آپ کو پپی دینا پروییا چیز اس سے bowel وہاں آپ کو گھر کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے جی بہت مشکل ہوتا ہے both ضع جائدہ مشکل اور ابھی میں نے دو مہینے کا کرایا نہیں دیا وہ لوگ مجھے کہہ رہے کہ گھر کے لیل کار دی آنے مکان مالک مکان تنگ کرنی ہے مالک مکان تنگ کرنی ہے 좀 ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے دلوں والے ہیں بہت بڑے دلوں والے ہیں انہوں نے مجھے پپی کر لی ہائیکہ کیوں میں اسے پپی کر رہی ہو ویسے ہی اچھا چلیں جی ہماری ریکویسٹ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کہ ان کے دلوں میں سراخ ہے بڑی پیاریے بچی ہیں آپ کی بچیوں جیسی ہیں اور ان کی جو جتنی سپورٹ کر سکتا ہے نمبر پھر کہہ رہا ہوں چل رہے ہیں اور اس پر لازمی کانٹیکٹ کر لیں تو جتنی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں اور فیلال مجھے اجازت دیں خدیجہ کے ساتھ آپ کا نام فائیکہ آپ کیا کہتی ہیں ہمارے سی ایم صاحب سے امران خان صاحب سے کیا ریکویسٹ کرتی ہیں بس یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری مدد کریں اور ہمارا گھر قرائے پہ ہے ہو سکتا ہے تو ہمیں گھر کی کوئی سہولت دیں اور آپ کا مہانہ لگا دیں جی مہانہ لگا دیں مہربانی ہوگی ان کی ناظرین میں جیسا کہ پہلے بتا رہا ہوں ان کی ایک بچی اسی چکر میں فوت ہو گئی مطلب جس دل میں سراخ تھا باقی بچیوں کو دل میں بھی سراخ ہے اور ساتھ میں دیکھ بھی نہیں سکتی یہ دونوں یہ تھوڑا بہت دیکھ ون پرسنٹ کو یہ نظر آتا ہے اس کو لیکن اس کو بالکل نہیں آتا اور یہ بڑی معصوم بچی ہے خدیجہ خدیجہ کیے خدیجہ کیے خدیجہ کیا ہے تمہیں خدیجہ کیا تمہیں خدیجہ کیا تمہیں خدیجہ خدیجہ بھی دیکھنا ہم یہ کس کی آواز ہے ٹوٹے کی ٹوٹے کی یہ کس کی ہے ٹوٹے کی ٹوٹے کی ٹوٹے کی ٹوٹے کی ٹوٹے کی ٹوٹے کی چلے ناظرین میں فیلال آپ مجھے اجازت دیں جتنی آپ ان کی ہیلپ کر سکیں وہ ان کے نمبر میں نے دے دیا ہے آپ ان کی ہیلپ لازمی کریں اور بیٹیاں وہ ایک باپ کے لیے جو ہوتی ہیں وہ فخر ہوتی ہیں جو غیرت مند ہوتا ہے اس کے لیے تو فخر ہوتی ہیں لیکن جو بدبخت ہوتا ہے وہ ایسے ہی ان کو در پدر کر دیتا ہے فیلال مجھے اجازت دیں فی امان اللہ اللہ حافظ کرو اللہ حافظ ٹاٹا ٹاٹا بائی بائی میاؤ میاؤ